قَالَ عَبْدِ اللَّهِ بَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْلِیتُ ثُمَّ قَالُ حَدِّثْنَا مَا هِيَا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَا النَّخْلَةِ یہ امام بخاری رحمت اللہ علی نے جو باپ باندھا ہے کسی محدث نے اس طرح کا باپ نہیں باندھا امام بخاری علیہ رحمہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس وقت جب بھی کوئی حدیث پڑھتے ہو حدسنا کے ذریعے سے یا اخبرنا کے ذریعے سے یا انبعنا کے ذریعے سے جب آپ حدیث کی تلاوت کریں تو کیا وہ حدیث کی تلاوت یقیناً مسنون تلاوت ہیں یا کوئی محدثین کا ایجاد ہے جیسے عام طور پر اہل فنون کا ایک اسطلاح ہوا کرتا ہے اور اسی اسطلاح کو وہ اپنے فن میں استعمال کرتے ہیں کیا اس طرح اہل فنون کے اسطلاحات میں سے کیا محدثین کی بھی حدسنا ایک اسطلاح ہے اخبرنا یک اسطلاح ہے انبعنا یک اسطلاح ہے یا وہ بھی مسنون ہے اس سلسلے میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ توجہ دینا چاہتی ہیں اور توجہ کو مبذول کرنے کے لئے حضرت نے یہ باپ قائم کیا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جو یہاں الفاظ ہیں یہ الفاظ قرآن و حدیث سے لیے ہوئے الفاظ ہیں کہ وہی اپنی ذاتی الفاظ نہیں ہیں سب سے پہلی بات حدسنا کے سلسلے میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اللہ نے جو حکم دیا اللہ کی نعمت کو آپ بیان کیجئے تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ جو انعامات من جانب اللہ آپ پر ہوئے ہیں ان انعامات کو آپ بیان کیجئے چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان انعامات کو بیان کیا وحی سب سے بڑی نعمت ہے نعمتوں میں اور اس وحی کو آپ نے بیان کیا پوری زندگی جس کو ہم حدیث کہتے ہیں گویا اللہ کی نعمت کا آپ نے اظہار فرمایا جو بھی علم من جانب اللہ عطا ہوا ہیں سب سے بڑی نعمت ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر فرمایا تو اس لیے یہ حدسنا ہوا اخبرنا اور انبعنا یہ لغوی اعتبار سے حدسنا ہی سے تعلق رکھتے ہیں اب اس سلسلے میں استلاح محدثین کیا ہیں حضرت امام بخاری اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں چنانچہ حمیدی جن کو ابو بکر ابن عبداللہ کہا جاتا ہے انہوں نے یوں فرمایا کہ ابن ععینا جو محدثین میں ایک مقام فیصل رکھتے ہیں محدثین میں مقام صدارت رکھتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا فرمایا حدسنا اخبرنا انبعنا یہ سب کے سب یا سمیعتو یہ سب یہ کی ہیں آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سمیعتو کا الگ معنی ہوگا حدسنا کہا الگ حقیقت میں دیکھا جائے لفظی اعتبار سے یہ سب کے سب الگ الگ ہیں سب کے معنی الگ ہیں مفہوم الگ ہیں اطلاق الگ ہیں لیکن محدثین جب یہ تمام استلاحات استعمال کریں حدسنا انبعنا اخبرنا تو آپ اس کو الگ الگ نہ سمجھیں بلکہ یہ سب کے سب یعنی جس طرح سمیعتو میں جیسے میں نے سمیعتو 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 جب پہلی روایت میں تین مرتبہ سمیعا کا لفظ استعمال ہوا تو میں نے وہاں بتایا کہ براہ راست سننے کی روایت کا مقام دیگر روایتوں کے مقابلے میں عالی ہوتا ہے تو یہ محدثین کا تقسیم ہے حدسنا جب اللہ کے رسول کی مجلس میں خود موجود ہوں اخبرنا اگر کسی نے حضور کے ارشاد کے خبر دی ہو امبعنا یا کسی کے سامنے وہ ارشاد پڑھا گیا اور انہوں نے تصدیق فرمائی تو اس کے لیے یہ چاروں الفاظ استعمال ہونے کی اسطلاح محدثین کے نزدیک مشہور و معروف ہیں لیکن ابن عینہ یہ فرماتے ہیں یہ سب الگ الگ نہیں ہے بلکہ یہ سب کے سب ایک ہی ہے اب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عدھو ربایت نقل کرتے ہیں فرمایا حدسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہوالصادق المصدوق نقل فرمایا حضور عدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صادق بھی ہیں مصدوق بھی ہیں آپ صادق بھی ہیں مصدوق بھی ہیں کسے کہا جاتا ہے صادق المصدوق سچے اور خود سچے ہیں اور جن کی صداقت کی شہادت دی گئی ہے اپنوں کے طرف سے بھی اغیاروں کے طرف سے بھی سچے تو اپنی ذکے پر ہیں ہی اور ان کو سچا ہونے کی شہادت بھی دی گئی ہے تو اسے صادق المصدوق کہا جاتا ہے قال شفیق حضرت ابو بائل جن کا نام شفیق ہے انہوں نے فرمایا انا عبداللہ عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہوئے سمعتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمت کذا تو کیا فرمایا میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس طرح کے الفاظ سنا اس طرح کے الفاظ سنا اس طرح کے الفاظ سنا گویا اس میں کسی کا درمیان میں واسطہ نہیں ہے براہ راست میں سناو جو کسی سے کوئی حدیث سنے اور براہ راست سنے تو وہ کیا کہتے ہیں عربی کوئی کسی کے واسطے سے نہیں بھئی میں اپنے کانوں سے سنا میں خود اس مجلس میں موجود تھا میرے سامنے یہ بات ہو رہی تھی میرے سامنے یہ ارشاد ہو رہا تھا تو جب آپ یوں کہتے ہیں کہ سمعتو گویا براہ راست انہوں نے سنا ہے یعنی بلا کسی واسطہ یہ کہا جائے گا پھر کیا کہا قَالَ حُزَیْفَا حضرت حضیفہ فرماتے ہیں حضیفہ ابن یمان حدسنا دیکھ حضرت حضیفہ کی حالا کہت حضیفہ رازدار رسول ہیں کیا ہیں رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کیا فرمایا انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ حدسنا دیکھئے سمعتو کا لفظ انہوں نے استعمال کیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی استعمال کیا براہ راست کئی صحابہ نے استعمال کیا بولتے رہتے ہیں سمعیئے تو اور حدسنا حضیفہ استعمال کر رہے ہیں لفظ حدسنا تو انہوں نے کیا کہا حدسنا حدیث اینی تو انہوں نے حدسنا کا لفظ استعمال کیا اور پھر فرمایا قَالَ أَبُّ الْعَالِيَة الْرِيَاحِ وہ کیا فرماتے ہیں ان کا اصل نام رفیع ہے اور انہوں نے کیا کہا عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہوئے فرمایا فِي مَا يَرْوِي أَن رَبِّهِ عبداللہ ابن عباس یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ کے طرف سے جو بات نبی نقل کرتے ہیں اس میں آپ نے یوں فرمایا بے اللہ کے طرف سے جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں تو آپ نے یہ بات فرمائی تو گویا نبی کی نبوت کی طرف اس کی نزبت اس لیے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْهُوَ إِلَّا وَحِيُّهَا آپ اپنے طرف سے کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ کس کے طرف سے کرتے ہیں اللہ کی نبی کونس اللہ کے طرف سے کرنے کو اس طرح تعبیر فرمایا کرتے تھے فِي مَا يَرْوِي أَن رَبِّهِ یہ کہہ کر تعبیر کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ علیہ السلام سے نقل فرماتے تو ان کی بھی یہی عادت تھی فِي مَا يَرْوِي أَن رَبِّهِ یہ لفظ استعمال کرتے تھے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ یوں فرمایا کرتے تھے يَرْوِي أَن رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى یہ اس لیے فرمایا کرتے تھے تاکہ سامنے مخاطبین کو جو حدیث سنانے کا آپ نے اس وقت آگے کلام شروع کیا ہے جب فرمائے گا تمہارے رب کا ارشاد ہے جس کو سرکان ارشاد فرمایا تو ان کے اندر بھی اہمیت پیدا ہوگی بھی ہمارا رب نے ہم سے کیا کہا تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بھئی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے پروردگار جو آپ کو پال رہا ہے اس کا ارشاد ہے جب آپ اللہ کی طرح منصوب کر دیں گے کسی بھی ارشاد کو اور یوں کہیں گے آپ کا رب ارے آپ کے حضرت نے فرمایا آپ کے شیخ نے فرمایا بلکر اگر آپ کے شیخ کا مقولہ نقل فرمائے آپ کے حضرت کا مقولہ نقل فرمائے تو اس کے اہمیت بڑھ جاتی نہیں بڑھ جاتی آپ کے بڑوں نے فرمایا آپ کے رہبر نے فرمایا آپ کے رہنوبا نے فرمایا تو اس کے اہمیت کیا ہو جاتی ہے تو اس طرح حکمتا ادعو الہ سبیل رب تبل حکمت والبعیدت پھر کیا ارشاد ہے وہ سن لیں یہ ارشاد بہت پرانا ارشاد اور اہم ارشاد معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ایمان لائیہ میں اللہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور تقدیر شاہے اچھی ہو یا بری وہ سب اللہ کے طرف سے ہے اللہ کے طرف سے ہے اے اللہ مجھے ایمان پر استقامت نصیف فرما آمین جس طرح اس وقت آپ اسلام خبول کے لیے تو پانچ وقت کی نماز آپ پر فرض ہوگی کیونکہ نماز فرسٹ کیا فرض ہوئی پانچ نمازیں مزید میں پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یہ لوگ محصب جاتے ہیں نماز کھاتے ہیں نا تب خموش آت میں آنا نماز پڑھ لے چلے آنا کیا بھی اب ان کو وضو کرنا سکھاؤ فی الحال لے کے ایک زرہ زرہ سکھیں دیں مطہ یہ ہونے کے بعد بازمین کی سیٹیفکیٹ بنائیں گے چکھیں مبارک نام سندھے پڑھانی چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سب نکالا لو یہ سب نکالا ہاتھ بیٹ پہ دینا سو ملاخت کے لیو بھی ملاخت کے لیو آپ حضرات بھی مبارک کو مبارک باتی دے لو بازمین چھٹی میں وہ ہمارے عمر بھی بلکو ہیں ہم جو پازاخت نہ کرا لے گئے ہم کب چھٹی بھئی بخری کی چھٹی ہے نہیں ایک دو تین دین تیور میں جانے گا وہ بلکو چلیانا سندھے خاتنا کرا لگا جانا تین دین ہوتا سو چک جاتا ہم وہ بھئیہ کر لیتی چھڑو میں نمبر دیتا تم پات میں ہم 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 اب 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 وضو کر لے تو پاک ہو جائے گی وصل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اپ سے اگر کوئی وصل واجب ہوا تو وصل کر لینا وصل کیسے کر لیں دیں کوئی حرج نہیں وضو سکھا دھالو چندی کیا بھی پیاغتی بشیر بھی بشیر بھی سن میں کیا بلو جی بیارا حال تبجھو سے سن رہی درمینا زر جا کوئی سکت کرنا پانچ پانچ میٹ کر ستے بریک مرکو تھے نا ہمیں سبق کے دن میں بریک مرے نبے تمہارے بریک ہوئے تھے نی کیا کر رہی ہیں کی گھر والے سوچے نہیں تمہیں سوچے نہیں خیال نہیں خیال نہیں خیال نہیں ہے کیا ہوا بھئی کونسے روایت اگلی روایت ہے حیط عبداللہ بن عمر کی قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ مِنَ شَجَرَتِ شَجَرَتًا اِنَّ مِنَ شَجَرِ شَجَرَتًا شَجَرَتًا درختوں میں ایک درخت ہے لا يَسْكُتُهَا وَرَقُوْهَا اس کا پردہ گرتا ہی نہیں یعنی مضبوط اس کی گرفت ہے وہ اتنا ڈھیلانی ہے کہ پتے جھڑتے رہیں وہ گرتا ہی نہیں اور وَإِنَّهَ مَسَلُ الْمُسْلِمِ اس کی مثال مسلمانوں کی طرح ہے وہ کونسا درختے بولو قویس اب کیا فرمایا حَدِّسُونِ مَا هِيَا تو لفظ حدیث استعمال واقعی نہیں بلو جب پوچھا کبھی کبھر دماغ کو تیز کرنے کے لیے سوال جواب کرتے رہنا چاہیے جہاں سوال جوابات ختم ہو جاتے ہیں وہاں دماغ کم کرنا کیا ہو جاتا ہے تو سوال جواب کرتے رہیں گے تو پھر حرکت میں برکت رہے گی کجھا ذرا بتاؤ بھئی کیا ہیں تو سوپ کہتے ہیں وَقَنْ نَاسُ فِي سَجْرِ الْبَوَادِ سب لوگ اپنے اپنے دماغوں سے جنگل چلے گئے اور جنگلات میں جا کے ہر درخت کو دیکھ رہے ہیں کون سا درخت کون سا درخت کون سا درخت کون سا درخت تو حرکت بولے ہو بھائی کہاں بھاگ گئے ہو تم لوگ عبداللہ ابن عباس عمر فرماتے ہیں میرے دل میں بات آئی دور تی دور کے کو جا رہی خرید میں سے نا خجور کے درخت تاں بولا لیں گے وَقَعَ فِي نَفْسِ أَنَّهَا نَخْلَا میں شرما کرنی بولا ثُمَّ قَالُو پھر آپ نے صحابہ نے حرص فرمایا حضور جی معذرت چاہتے ہیں آپ ہی ارشاد فرما دے حَدِّثْنَا مَا هِيَا رَسُولَ اللَّهِ تو آپ نے فرمایا کان جی ہے دماغ تمارا کیوں یہاں جا رہی ہیں وہاں جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں بعض ایک اوہ سادہ رکھتی ہیں خجور کا یہی تو ہے پڑے یہی تو ہے جو میں کہہ رہا تھا آپ لوگوں کو باز نے کیا فرمایا ہو سکتا صحابہ اکرام یہ سوچے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی نے اس سوال کرے نہ بہت اہم سوال ہوگا اور بہت سوچنا پڑے گا بہت دور کا سوال ہوگا ایسی بات آپ کا سوال کرنے کا منشاہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ پوچھتا ہے اونٹ کی طرف دیکھتے کیوں نہیں کہ اللہ نے اسے کیسے پیدا کیا کیوں اللہ نے یہ مثال دی کہ اونٹ کے درمیان تم لوگ جیتے ہو تم لوگ رہتے ہو تم لوگ اسی کو کھاتے ہو تم لوگ اسی پر پھرتے ہو جو آسانی دستیاب ہے اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے ارے بہت دور جا کر تم لوگ اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہو قریب سے کیوں نہیں پہچانتے علماء جیب بات کہتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننے کیلئے دور جانا کوئی ضروری نہیں اللہ کے رسول نے مکہ سے غرہرا گئے اور جا کر اللہ کی معارفت کے لئے مجاہدہ کیا زیادہ زیادہ وہاں سے دس گیارہ کلومیٹر تو بہت دور چلے جاتے ہیں لوگ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اتنی دور کیوں جاتے ہوں وفی انفسکم افلا تبصیرون یا اللہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا مجھے کیسا اللہ فرماتے ہیں تو ادھر کیسا ادھر کیسا کیوں جا رہا بھئی اپنی ذات میں غور کر تو یہ صحابہ اکرام خضور سمجھانا چاہتے ہیں کہ مثال اگر آپ جاننا چاہتے ہیں مسلمان کے درخت کو پہچان لو جس طرح درخت کسی بھی اعتبار سے بیکار نہیں ہے ہر اعتبار سے فائدہ ہی فائدہ فائدہ ہی فائدہ جس طرح ہمارے ہیں نارلی کا درخت ہے ایسا کھجور کا فرمایا عجبا لی امر المؤمن فئن امرکل لہو لہو خیر عجیب بات ہے ایمان والے کے حق میں اس کا دنیا اور آخرت سب کے سب خیر ہی خیر ہیں اسی طرح یہ درخت کا بھی کیا ہے سب کا سب کوئی بھی چیز بیکار بات سوڑی مائی موسیقی ہم